اس پروگرام کے دو واضح حصے ہیں ایک ہے لنگر اور کھانے کا ایک ہے رہائش کا جہاں تک کھانے کا تعلق ہے اور لنگر کا تعلق ہے وہ دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو بھی کوئی آ کے کھانا کھانا چاہتا ہے اس سے کوئی ہم identification یا eligibility criteria نہیں ہے وہی prime minister صاحب کی سوچ ہے کوئی بھوکا نہ سوچ جو بھی بھوکا آ جائے جو بھی گھر سے دور ہے آ جائے جو student ہے وہ بھی آ جائے جو guard کام کر رہے ہیں ان کی بھی بچت ہوتی ہے وہ بھی آ جائے کھانے کے لیے کوئی بھی eligibility it's open for all nobody should sleep hungry یہ سوچ ہے کوئی بھوکا نہ سوچ میں reflect ہوتی ہے جو اب ہم آتے ہیں رہائش کے اوپر رہائش کے اوپر یہ ہے کہ کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ایسے ورکرز کے لیے اس کو میں اس طرح سے describe کرتا ہوں کہ جو poor workers daily wages with low income and uncertain income جس کو کہتے ہیں نا ہوائی روزی ہے آج ملی تو کل نہیں ملی ایک آپ کو کھانا نہیں ملا روزی نہیں ملی مزدوری نہیں ملی دوسرے آپ کو کھانا نہیں ملا تیسرے آپ کو سونے کی جگہ نہیں ملی تو یہ تو تین ایسی آفات ہی ہو گئیں غریب لوگوں کے لیے اس ملک کے جو ناقابل برداشت ہیں جو ناقابل قبول ہیں جو ہماری انسانیت ہماری روایات ہماری اسلامی سوچ کہ منحرف ہے ان چیزوں کو نبٹنا ہے اسی کے لیے تو پاکستان بنا ہے اسی کے لیے تو الہمہ اقبال کی سوچ تھی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا اسی کے لیے قائد اعظم کہہ رہے تھے کہ یونیٹی پیس اسی کے لیے عمران خان کہتے رہتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں دن رات کہ ان لوگوں کی حالت کو کسی طرح سے بہتر بنا جائے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کہ ایسے لوگ جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کو ترجیح دی جاتی you must have a CNIC رات کو ٹھہرنے کے لیے کھانے کے لیے CNIC نہیں دیکھا جاتا تو پروٹیکشن کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ data based ان کو کرنا پڑتا ہے